اسلام آباد ڈسٹرک سیشن کورٹ میں لانگ مارچ توڑ پھوڑ کیس کی سماد سابق وزیراعظم عمران خان مقامی عدالت میں پیش ہو گئے اسلام آباد ڈسٹرک سیشن کورٹ میں لانگ مارچ توڑ پھوڑ کیس کی آدھ سماد ہوئی ہے اور سماد کے دوران سابق وزیراعظم عمران خان مقامی عدالت میں پیش ہوئے ہیں عدالت نے عمران خان کی زمانت منظور کر لی ہے اسلامبارڈ ڈسٹرک سیشن کورٹ میں لانگ مارچ تورپور کیس کی آدھ سماد ہوئی اور سماد کے دوران جس طریقے سے سابق وزیراعظم عمران خان کو طلب کیا گیا تھا عمران خان مقامی عدالت میں پیش ہوئے ہیں اور عدالت نے عمران خان کی زمانت منظور کر لی ہے بشلی سارفین کیلئے ایک اور جھٹکا نیپرہ نے بشلی پچاس پیسے فی یونٹ منزید بینگی کرنے کی منظوری دی دی سارفین پر بارہ عرب چھتر کروڑ روپے سے زائد کا اضافی بوجھ پڑے گا اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں نوائنداج نیوز یاسن نظر سے یاسر اپ ڈیٹ کیجئے گا اس پر جی بالکر بیجلی کے سارفین کے لیے مزید بیجلی جو ہے وہ مہنگی کی گئی ہے پچاس پیسے فی یونٹ جو ہے نیپرہ نے بیجلی مہنگی کرنے کی منظوری دی ہے اور اس کا بقائدہ طور پر نوٹفکیشن جو ہے وہ بھی جاری کر دیا گیا ہے اس سے نوٹفکیشن میں یہ بتایا گیا ہے کہ قیمتوں میں اضافہ جو مالی سال دو ہزار اکیس بائیس کی جو تیسری سہمائی ہے اس کی ماد میں کیا گیا ہے اور موجودہ اضافہ سے بیجلی کے سارفین پر جو نوٹفکیشن کے مطابق بارہ عرب چھتر کروڑ روپے سے زائد کا جو اضافی بوجھ ہے وہ پڑے گا جبکہ جو اسی اضافے کا اطلاق ہے وہ جاس یونٹ والے سارفین جو ہیں لائن لائن سارفین جو ہیں ان پر نہیں ہوگا نوٹفکیشن میں کے مطابق بیجلی سارفین کو تین ماہ میں اضافی ادائیگیاں کرنی ہوگی اور ستمبر کے بیجلی کے بیلوں سے اس کا بقاعدہ طور پر اطلاق ہوگا تو اب نیپرا نے جو سارفینیں ایک اور اضافی بورٹ ان پر ڈالا ہے روزانہ کی بنیاد پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیپرا میں سمات ہوئی ہے فیول کی جو پرائیس ہے وہ بڑی ہے تو اس وجہ سے بیجلی کی قیمتیں ہیں جو ہیں مستلسل بڑھ رہی ہیں لہور کے علاقے بیدیا روڈ پر خاتون کو اخوا کر کے گاڑی چھینے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے مزید جانتے آج نیوز لہور کے بیورشیف سلیم شیخ پر سلیم شیخ بتائیے گا مزید جانتے آج ملزم کو گرفتار کر لیا اور اس کے قبضے سے گاڑی بھی برامز کر لیا مزید جانتے آج ملزم نے ایک ہفتے کے دوران دست پاتا تھے مزید جانتے آج ملزم سے گاڑی چھین لیتے تھے اور ساتھ ملزمان فرار ہو جاتے تھے اور ان ملزمان نے اب تک برشیف تیشیم طابق ستر بات آتے کی ہیں اور ان کے جو مزید ملزمان ہیں ان کی گرفتاری کے لیے ٹپسی میں تشبیح دے گی ہیں اور ساپے مارے جا رہے ہیں جی شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے سلیم شیخ وزیراعظم شباز شلیف کا بلوچستان کا دورہ جھل مقسی میں سراب سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیں گے متاثرین کے ریسکیو ریلیف اور بحالی کے اقدامات کا معاینہ بھی کریں گے اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں آج نیو سکویٹا کے بیروچیف مجیب احمد سے مجیب اپ ڈیٹ کیجئے کا کیسا رہے گا دوران کا یہ بہت دیر آئے درست آئے والی بات ہو رہی ہے کیونکہ ایک ہفتے سے جل مقسی کا علاقہ شدید وارشوں اور سلابوں سے متاثر ہے لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں ہزاروں کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہیں سینکڑوں امبات ہو چکی ہیں اور بارہاں اپیل کی جاتی رہی صوبائی حکومت کی جانب سے کہ انڈی ایم میں وفاقی حکومت تعاون کرے لیکن کوئی زرد عمل ظاہر نہیں کیا جا رہا آج ملاقاتیں ہوئیں ان کی بلوستان سے تعلق رکھنے والے کچھ وفاقی حضرہ تھے اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بلوستان جل مقسی سے اپنے دورے کا آغاز کریں گے یہاں وہ پہنچ کے جائزہ لیں گے سلاب سے متاثرہ علاقوں کا ان کے امرہ بلوستان سے تعلق رکھنے والے تین حضرہ بھی ہیں جن میں آشم نوتزہی مولاناوات سے شامل ہیں جبکہ سردار خالد مقسی جو باب پارٹی کے پارلیمانی لیڈر ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے یہاں آپ کو بتا چلوں کہ بلوستان حکومت اس وقت شدید مالی مشکلات سے دوچار ہے گزشتہ روز اس نے فنڈ ریزنگ کے لیے ایک اپیل کی تھی اور لوگوں سے درخواست کی تھی کہ مخیر حضرات مدد کریں ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں انڈی اے میں چونکہ مدد کو نہیں آرہی ہے روز اسائل نہ ہونے کی وجہ تھی بہت زیادہ مخیر کا سامنا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ مجیب احمد افصالات سے اپنا رہا کیا ساتھ یہ آپ کو ہوتا ہے بلوستان میں بارشوں کی تباہ کاریاں جاری ہیں مستونگ میں تین دو سہلا بھی ریلے میں بہ گئے صوبے میں امباد ایک سو بیس سے تجاوز کر گئی ہیں بارہ ہزار سے زائد مکانات منہدم ہو گئے ہیں اب تک ایک لاکھ اسی ہزار اکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں متاثرین کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر ہیں بلوستان میں سلاب کئی زندگیاں بہا لے گیا مستونگ کی تحصیل کردگاپ میں طفانی بارشوں نے تباہی مچا دی تین دو سلابی ریلے میں بہ گئے دوسری جانب لگ پاس کے قریب ڈیم ٹوٹنے سے لگ کسٹمز ویر ہاؤس اور سویٹا اتفتان شہرہ زیرہ آگئی سلابی ریلے میں کئی گاڑیاں بہ گئیں نوشکی میں طفانی بارش اور سلابی ریلے سے تین سو زائد مکانات منہدم ہو گئے متاثرین کھلے آسمان تلے انداد کے منتظر ہیں بور نالے میں پانی کی سطح سترہ فٹ بلند ہونے سے نالہ اوور فلو ہو گیا جس سے دی گئے ندی نالوں میں پخیانی آگئی کئی سڑکیں اور پل بہ گئے لف بیلہ میں بھی سلاب کے باعث سیکڑوں مکانات اور مال موشی بہ گئے بولان نصیر آباد جھل مکسی قلعہ سیف اللہ قلعہ عبداللہ ہرنائی حشین میں رابطہ سڑکیں بند ہیں پین روز بعد پاک افران سرد کھول دی گئی یک کہ کراچی کویٹا شہرہ تحال بند ہے کویٹا کے نوائی علاقوں میں سلابی ریلے کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا ایک لاکھ اسی ازار ایکر پر محیط فصلیں تباہ ہو گئیں نوشکی میں بارش اور سلابی ریلے نے تباہی مچا دی تین سو سے زائد گھر منادم ہو گئے بورنالہ اور دیگر ندی نالوں میں تغیانی سے سڑکیں اور پل بہ گئے سلابی ریلے میں بہ جانے والا شخص تاہا لا پتا ہے اسی حوالے سے مدی جانتے ہیں نمائند آج نیوز ابراہیم بلوج سے ابراہیم بتائی گا اس پر جی نوشکی میں دو روز کے سلابی صورتیال کے بعد جی ٹھیک ہے ابراہیم بلوج بہت شکریہ آپ کا دیرہ آزی خان میں زل انتظامیہ نے سیلاب سے ہونے والے نقصانات کی ابتدائی ریپورٹ جاری کر دی ہے اور آپ کو بتائیں کہ ریپورٹ کے مطابق سیلاب سے ایک لاکھ پچھتر ہزار ایکر رگبہ زیریاب آ گیا ہے ستاسی ہزار آبادی متاثر ہوئی ہے مختلف حادثات میں آٹھ ہمواد ریپورٹ ہوئی ہیں مزید تفصیلات آج نیوز کی نمائندے اشرب پردستار سے اشرب بتائی گا کیا صورتحال بنی وہاں پر مجموعی طور پر کمیشنر دیرہ آغازی خان نے جو ابتدائی ریپورٹ جاری کی ہے اس کے مطابق دیرہ آغازی خان کے تقریباً پانوے مواد بیاب ایک لاکھ پچھتر ہزار ایکر رگبہ زیریاب آبائے ہے اور سیلابی ریلے میں بارہ افراد جام بھاک ہو گئے ہیں جن میں کالی چار افراد جام بھاک ہوئے تھے جبکہ اس سے قبل آٹھ افراد جام بھاک ہوئے تھے اس کے علاوہ ایک لاکھ افراد جو ہے نا وہ بے گھر ہوئے ہیں جبکہ مکانات فصلیں بلکل تباہ ہو گئی ہیں چاول کی فصل بلکل تباہ ہو گئی ہے اور کسان ابھی تک بے حال ہیں تاہم دلی انظامیہ مختلف ریلیس ٹیمپو میں لوگوں کو کھانا فرام کر رہی ہے اور ان کے نقصانات کا جیزہ لے رہی ہے اور دلی انظامیہ کا کہنا ہے جو ہن سیلاب کا پانی اترا تو تائین کیا جا سکے گا کہ جتنا ایک رکبہ زیراب آیا ہے اور کتنی فصلیں تباہ ہوئی ہیں اور کتنے مکانات کو نقصان پہنچا ہے ٹھیک اشرف بزدار بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لئے راجنپور میں سلاب متاثرین کی مشکلات ختم نہ ہو سکیں متاثرہ خاندان تحال خیموں سے محروم ہے متاثرین امداد کے متاثر ہیں ایک اس مقامات پر سیم نالوں میں شگاہف سے سیکڑوں بستیاں تحال زیراب ہیں مزید جانتے ہیں نمائندہ اشنیوں احساق قبول سے احساق اپ ڈیٹ کیجئے گا راجنپور کی کیا صورتحال ہے یہ ایسا ہے کہ کوئے سلمان کے پہاڑی درو سے پانی تو کم ہو گیا ہے مگر جو مگر جو سلاب متاثرین ہیں وہ اب بھی انداز کے منتظر ہیں یہاں میں یہ بتا دچلوں کے اس وقت جو سلاب کے پانی کا دباؤ زیادہ تر رجحان اور آسنی کے لحظ پر ہے جبکہ اگر راجنپور کی بات کی جائے راجنپور میں سینکروں کے ہاتھ ہیں اس کے دعوے ایسی لوچان میں بھی تحریمہ سو سے زیادہ دہات ہیں جو اس وقت پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں یہاں میں یہ بتا دچلوں کے تقریبا ایک سو اچھتر کلومیٹر جو ہے وہ افضلات کی نظر ہو چکی ہیں یہاں میں یہ بھی بتا دچلوں کے ذلع انظامی کی جانب سے فہمت اور تقسیم کیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ ایسا گبولت افضلات سے آپ نے اگر کیا آگے پڑھتے ہیں گجدگر خبریں بھی شامل کریں گے وسیر آسم کے مامنے خصوصی عطا تارر کہتے ہیں کہ جوڈیشل وزیرعالہ کو اینارو دینے کیلئے لائے گیا میڈیا سے گفتگوں میں بولے بیورو کریسی میں شدید تحفظات پائے جاتے ہیں ہم رات کو عدالت نہیں آئے نہ ہی عدالتوں پر پریشر ڈال کر فیصلے لینا چاہتے ہیں کاف لیگ نے اب ہائی جیک کر لیا ہے طریقہ انصاف کو یہ جو جوڈیشل وزیرعالہ ہے یہ اینارو کیلئے لائے گیا ہے بیروکرسی میں بھی شدید تحفظات پائے جاتے ہیں دہور ہائی کورٹ آئے ہیں رات کو نہیں آئے ہم کوئی کام اجلت منی کرنا چاہتے تھے اس الیکشن کو کل ادم قرار دیا جائے یہ چند دن کے مہمان ہیں سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن کو وردرشات کہتے ہیں کہ حقائق چھپانے پر عمران خان کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے فانشل ٹائمز کی ریپورٹ پر پی ٹی آئی رینباؤ نے کہا ممنوع فنڈنگ اور فورن فنڈنگ میں زمینہ آسمان کا فرق ہے نون لیگ بھی فنڈنگ کی تفصیلات جمع کرائے فانشل ٹائمز کی ریپورٹ پر سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن کمر درشاد نے آج نیوز سے گفتوہو میں کہا حقائق چھپانے پر پارٹی کی ریجسٹریشن منصوب ہوگی اور عمران خان کے خلاف کاروائی بھی کی جا سکتی ہے وہ تو ثابت ہو گیا نا ممنوع فنڈنگ آئیے اور آلکشن کمیشن پاکستان نے اس کو ضبط کر لیا اس کے وقت تو سائد افارکی ہو گیا ہے کہ پارٹی کا سیمبل جو ہے وہ بھی واپس لیا جا سکتا ہے پارٹی کے ریجسٹریشن ہے وہ بھی واپس لیا جا سکتا ہے یہ تین آئیٹم آلکشن کمیشن پاکستان کے اختراف میں شامل ہیں شاہر محمود قریشی بولے پی ٹی آئی سب حساب دینے کو تیار ہے لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی جواب دیں پی ٹی آئی میں لاغو نہیں ہوتا نون لیگ بتائیں اور پیپلز پارٹی بتائیں کہ ان کی فنڈ کہاں سے آ رہے ہیں ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس اوچینٹک اکاؤنٹس نہیں ہے ان کے پاس دیکلیئر اکاؤنٹس کی کوئی چارج پردال کا وہ ان کے پاس جواب نہیں ہے فواد چودری نے کہا ممنوع اور فورن فنڈنگ میں زیمین آسمان کا فرق ہے فانینشل ٹائنس کی خبر ممنوع فنڈنگ سے متعلق نہیں پی ٹی آئی رینماو کا کہنا تھا کہ حکومت سمندر پار پاکستانیوں کی فنڈنگ روکنا چاہتی ہے پاکستان میں سیاسی صورتحال مستحقم کرنے کی ضرورت ہے سیاسی تبدیلیوں کے باعث آگے بڑھنا مشکل ہوتا ہے اسلامباد میں تائینات یورپی یونین کی صفیر ڈاکٹر رینہ کی پروگرام رو برو میں گفتگو کہا پاکستان کے حوالے سے جی ایس پی پلس میں توسی یورپی یونین کی پارلیمنٹ میں سے ریکوار ہے یورپی یونین تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے تیار ہے یورپی یونین صفیر کا مکمل انٹریو آج رات دس بجے پروگرام رو برو میں نشر ہوگا شیط wise ب merchants ڈاکستانו ڈاکستان 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 پہستان ڈاکستان ڈاکستان is that there may be early elections there may not be early elections we don't know who that person would be لاہور کے سپیشل جیج سینٹرل نے منی لانڈرنگ کیس میں وزیراعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز تمید دیگر ملزمان کو فرد جنم آئیت کرنے کے لئے طلب کر لیا سپیشل جیج سینٹرل ون نے شوگر مل کے ذریعے منی لانڈرنگ کیس کی سماد کی شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی حاضری معافی کی درخواست دائر کی گئی حمزہ شہباز کی درخواست میں ان کی کمر کی تکلیف کے حوالے سے میڈیکل سرٹیفیکیٹ جمع کروایا گیا جبکہ شہباز شریف کی قومی مصروفیت کو وجہ بتایا گیا جسی عدالت نے منظور کر دیا ایف آئی اے نے مقصود احمد کی موت کا تصدیق نامہ عدالت میں جمع کروایا ایف آئی اے نے سلمان شہباز کی جائداد اور اکاؤنٹس کی تفصیلات جمع کرواتے ہوئے جائداد کر کرنے کی صدا کی حمزہ شہباز کے وکیل نے بتایا کہ عدالت کو دیکھنا ہے کہ اکاؤنٹس ذاتی ہیں یا کمپنی کے جن میں پیسے آئے قانون کے مطابق ملزم کے اشتہاری قرار دیے جانے کے دو سال تک اگر وہ پیش ہو کر اپنا جواب جمع نہ کروائے تو جائداد ضبط کی جا سکتی ہے عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز سمیت دیگر ملزمان کو فرد جرم آئیت کرنے کے لیے طلب کرتے ہوئے سمات سات ستمبر تک ملتوی کر دی